سبکرائب کریں مینو چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میل آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگل چینلز یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فش فرائے جو بہتی آج مزے کی بنیں گی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو فش فرائے کی ریسپی سمجھ میں آجائے تو اگر میں چینل پر نئے ہیں تو کہنے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کمنٹ ضرور کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک فش لی ہے اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے اس پیسز کے سائز میں تو سب سے پہلے میں اس میں نے لار مرش ایٹ کروں گی اس میں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لار مرش ایٹ کی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی حلدی حلدی میں نے ون ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اس میں اور سارے پیسز میں میں اس میں چھڑک دی جاؤں گی اور اس کے بعد میں نے اس میں بلیک پیپر لیا ہے ون ٹیبل سپون نامک نامک آپ اپنی ٹیس کے مطابق گیٹ کر سکتے ہیں ویسے میں یہ صاف کرتی ہوں جب تو اس میں بھی نامک گیٹ کرتی ہوں تو اس لیے میں نے جسٹرس میں تھوڑا سا نامک گیٹ کیا ہے اور اب میں اس کو سارے مسالہ کو اچھی طریقے سے فش کے ہر ایک پیس میں لگا دوں گی اچھی طریقے سے تاکہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے اس میں اور اس کے بعد میں اس کو سب مصالی لگا کر اچھی طریقے سے اس کو میں کچھ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے اس کے مصالی لگ جائے دس منٹ تک میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں نے دس منٹ کے بعد میں اس کو فرائی پینڈ میں اس کو فرائی کیا ہے میڈیوم فلم بے یہ رسوی آپ ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی یہ میں نے اپنا ایکسپیرنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ ویسے فش کا مسالہ کیسے بناتے ہیں اس پہ بھی میں ایک ضرور فیٹیو بناوں گی اور وہ آپ کو ضرور جلس سے جلس میں اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ریسوی بہت ایزی ہے اور کوئی کے اس ریسوی کو ایزلی کوئی بنا سکتا ہے اور اس میں وہ ہنگٹی جنس ہیں جو ہمارے گھر میں اویلیبل ہے یہ فرائی ہو چکا ہے تو اب میں نے ایک الگ سے پہن لیا ہے اور اس میں آنین اور ایک منہ گارلک کچھ پیسس لیا تھے اور اس کو گرینڈ کر کے میں نے اس میں فرائی پان میں ایٹ کیا ہے اس کو میں لائٹ برون کے لیے تک اس کو فرائی کروں گی اور لائٹ برون ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہری مرچ اور دھنیا کا جو میں نے پیسٹ بنایا تھا تقریباً میں نے کتھو آدھی کٹوری لی تھی اور اس میں ایٹ کر کے اس میں میں نے ہل دی اور تھوڑے سے لال مرچ تھوڑے سے کالی مرچ اور تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا ناما کس میں ایڈ کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کو چند منٹ کے لیے میں اس کو فرائی کروں گی تو اب یہ دیکھیں لائٹ برون ہو چکا ہے تو ہم اس میں ون بائی ون کر کے فش کے پیس ایڈ کروں گی اس طریقے سے میں اس میں تھوڑا ایڈ کر لیا ہے سب فش کے پیسی تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ایڈ کر دوں گی کیونکہ دھنیا پاورڈر فش میں جتنے مسائل ایڈ کریں گے اتنا کم ہے تو میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈال کے اس کو نکن دیکھ کر اس کو میں نے بیس منٹ تک کے لیے اس کو کک کیا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ ہماری فش فرائی ریڈی ہیں اب ہم اس کو بہت ہی مزید طریقے سے کھائیں گے اور انجوائے کریں گے یقیناً آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی فش فرائی تو اب میں اس کو سٹاف کر لیتی ہوں اگر آپ کو گارنشن کے لیے یا پریسنٹیشن کے لیے اپنی مطابق آپ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور میری ویڈیو کریں لائک اور کامنٹس ایسی مزیدہ ریسپی میں اور لے کر آوں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ